آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں خدا سے کتنی دیر گفتگو کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں نماز پڑھتے ہیں وہ تو واجب ہے وہ تو پڑھنی پڑھنی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا سے گفتگو خدا سے باتیں کتنی دیر ہیں ہفتے میں ہے ایک دن عزیزان محترم میں آج آپ کو ایک اور ہم وقت دے رہا ہوں صحیف سجادیا جسے امام سجاد علیہ السلام دعاوں کی کتاب ہے دعاوں کی کتاب ہے مناجات کی کتاب ہے جوانوں کو کہہ رہا ہوں اتنا کچھ پڑھتے ہیں ایک صحیف سجادیا بھی خرید لیں نہیں خرید سکتے تو ڈاؤنلوڈ کر لیں سوفیر اپلیکیشن ہے سب ڈاؤنلوڈ کر دیں اردو میں پڑھیں بے شک ترجمہ مناجاتِ طائبین توبہ کرنے والوں کی مناجات یعنی جنہوں نے توبہ کرنی ہے وہ خدا سے کیسے گفتگو کرے امام سکھا رہے ہیں ایک فراز ہے اس کا بہت عجیب ہے کہ پروردگار گناہ کو ماف کر دے گا ختم کر دے گا گناہ کو گناہ نہیں رہے گا نظر نہیں آئے گا لیکن پھر بھی جب حاضر ہوگا بندہ تو اسے گناہ یاد آئے گا یہ جو یاد آنا ہے یہ اس کے دل کو افسردہ کر دے گا اللہ اکبر وہ تو رحمان ہے اس نے تو کہا میں نے ماف کر دیا تمہیں گناہ لیکن شرمندگی اس لیے امام فرماتے ہیں مناجاتے ہیں ابو حمزہ کے اندر بھی چند مناجات ہیں جس کو آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ رکھیں ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھنی ہے مناجات دعا ابو حمزہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں پڑھیں آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں مناجاتے شابانیاں جو شابان کی رات پڑھی جاتی ہے آپ اس کو سال میں پڑھیں کسی بھی ٹائم پڑھیں مناجاتے ہیں امیر المومنین کوفہ کے عمال میں آپ کبھی پڑھیں میں نے جوانوں کو دیکھا اجزان محترم سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے مناجاتوں کو پڑھنا آیت اللہ عظمہ بحجد رضوانو تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم اپنے استاد کے کہنے پر حرم مولا کائنات میں تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے کنوت میں دعائیں پڑھنی ہوتی تھی ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا وہ کنوت میں دعائے ابو حمزہ ایسے پڑھ رہا ہے جیسے خدا سے گفتگ واقعا اپنے وجود کے ساتھ نماز ختم ہوئی جوان چلا گیا کہا ہم نے اپنے استاد پوچھا کہ یہ کون تھا کہا ہم اگر تم نہیں پہچان پائے وقت کا امام تھا کہا ہم کب دیکھیں گے استاد کہا خدا تمہاری ذرفیت کو پیدا کرے گا جب تم اپنے امام بات کرے کوئی ہفتے میں تھوڑی دیر کوئی ماناجات خدا سے بات کرے کیا ہے پوری دنیا سے باتیں کرتے ہیں رات کے پیکیج فری کے پیکیج ساری موبائل کی کمپنی وں کے سستے پیکیج ہیں کہ آپ کس سے بات کریں گے خدا نے آپ کو وائر لیس موبائل لیس کمیونی کمیونی کسی چیز کا محتاج نہیں کیا کہ مجھ سے بات کرو بس ہاتھوں کو اٹھاؤ بات کرو کیوں نہیں کرتے بات خدا اسی لیے گرفتار کرتا ہے ہم لوگ مصیبت میں جو ڈالتے ہیں لوگ بہت مصیبت میں پریشان ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمیں بھی اساس ہوتا ہے کہ سامنے والا اتنی دعائیں کر ہوتا ہے کہ میں بھی خدا کی بارکہ میں برمت گار مطلب ہم ہیں تو گناہ گار لیکن کچھ ہماری بھی لاج رکھ لے بندی کی مشکل حل کرتے لیکن مجھے وہ بات یاد آیتی ہے کہ شاگرد کہتا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا استاد رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں میں نے کہ استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں کہا اللہ نے میرے میرا جو پہلا درجہ تھا اسے درجہ کو بڑھا دیا ہے تو کہا ہی تو خوش ہونے کی بات ہے اس میں کہا نہیں جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کے میرے پاس آتا تھا مشکل لے کے میرے پاس آتا تھا تو میں دعا کر اس فضل کو ہٹھا دیتا تھا کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے ہماری کو حیثیت نہیں اتنی ہا لیکن بھرحال انسان ہے میں آپ کے لئے دعا کروں ہم میرے دعا کر ہم سب کو مل کے دعا کشی دعا خدا قبول گر لیتا ہے لیکن یہ جو مشکل گرفتاری ہے آغا دولابی فرماتے تھے کتنا خوبصورت جملہ ہے فارسی کا ہے مذہ بھی اس کا فارسی میں ہر کے گرفتار است گرفتار یار است کہ جو گرفتار ہے جو پھسا ہوا ہے وہ اصل میں اپنے یار کے لئے پھسا ہوا اس نے پھسا آیا اس کو وہ چاہتا ہے آپ مرضی ہے وہ خالق ہے آپ کا کام عمل کرنا دعا کرنا کوشش کرنا بس باقی اس کی مرضی وہ کچھ بھی کریں اس کی محبت ہے اس کے خزانوں میں کمی ہے زمین اور آسمان کائنات اس کی ہے یہ دنیا اور آخرت سب اس کا ہے اسے کس چیز کی کمی ہے اسے کچھ نہیں چاہیے اس لیے حدیث کچھ میں کہ میں نے ساری چیزوں کو اے بنی آدم تمہارے لئے خلق کیا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لئے خلق کیا